سلام علیکم وائلکم بیک مائی یوٹیو فیملی تو آج ہی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہی ہوں ٹراما بوجھ میں راشد کا رول ادا کرنے والے صداکار کے بارے میں یہ اصل میں کون ہیں کیا کرتے ہیں ان کی کیوٹ سی بیٹی ان کی حسین بیوی آئیے آپ کو مکمل ڈیٹیل سے آگاہ کرتی ہوں تو ویورت اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل آل پاکستان سلاپریٹیز پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں تاکہ شو بیس سے آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں تو ویورز ڈراما بوجھ میں راشد کا رول ادا کرنے والے صداکار کا اصل نام سلیم میراج ہے اور یہ پاکستان کے شہر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں یہ 23 جنوری 1974 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی امر 49 یار ہو چکی ہے ویورز بات کروں میں ان کی فیملی کے بارے میں تو ان کے پیرنٹس یا بہن بھائیوں میں کوئی بھی شو بیس سے تعلق نہیں رکھتا اور یہ ایک نون آرٹسٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح بات کروں میں ان کے میرٹل سٹیٹس کی تو یہ مارنڈ ہیں ان کی اہلیہ کا نام فائزہ میراج ہے ان کی اہلیہ شو بیس سے تعلق نہیں رکھتی اس کے ساتھ ساتھ ویورز بات کروں میں ان کے بچوں کی تو ان کے دو حسین بیٹے اور ایک کیوٹ سی بیٹی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر ان کی فیملی فوٹوز دیکھی سکتے ہیں سلیم مراج کی تعلیمی قابلیت کی بات کروں تو انہوں نے بیچلس کر رکھا ہے وہ بھی کراچی سے ہی اور سلیم مراج کے دراماز کی بات کی جائے تو یوں تو یہ سپورٹنگ رول ہی ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو سب سے زیادہ شہرت ڈراما منمائل اور ڈراما گلے رانہ سے ملی اس کے علاوہ یہ ڈراما علیف ڈراما پھر وحی محبت ہیر مانجا میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی موویز یا ٹی وی شوز کی بات کی جائے تو یہ تڑپ پری اور تلاش میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں بات کروں میں ان کی فیزیکل اپیرنس کی تو ان کی ہائٹ پانچ فور چھے انچ ان کا ہیر آئی کلر بلیک جبکہ ان کی کمپلیکشن فیر ہے ان کا فیورٹ کلر بلو ان کی فیورٹ ڈیسینیشن پاکستان ہے اور ان کی ہابی ٹریول کرنا ہے تو ویورز یہ تھے ڈراما بوجھ میں راشید کا رول ادا کرنے والے سلیم میراج تو یہ آپ کو کیسے لگتے ہیں ان کی اداکاری آپ کو ڈراما بوجھ میں کیسی لگ رہی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو میں ملوں گی نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیروں سا خیار رکھئے گا ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ نکے پان ملیں گے پان